حیدر مہدی صاحب میرا خیالہ ہوا ساتھ لائن پر آگئے ہیں تو ہم ان سے بات چیت کریں گے جی آروا جی بہت شکریہ پاکستان کی جو صورتحالہ یقینہ آپ تمام بھی پڑھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں حیدر مہدی صاحب ان کا پاکستان مہدی کے ساتھ تعلق رہا پاکستان کی محبت سے سرشار and that is part of his training ہم بعض چیزوں کے پر آکے convinced ہوا کرتے ہوتے ہیں کہ ان کے والد صاحب is one of those جنہوں نے قائد عظم محمد علی جناح کے ساتھ ان کی movement میں شامل ہونے کی ہر طور پر کوشش کی یعنی he was so motivated کہ آپ نے قائد عظم کے ساتھ interact بھی کیا چاہیں خط کے ذریعے کیا اور قائد عظم محمد علی نے جواب بھی دیا میں آپ سے آج پروگرام میں بھی کوئی دس منٹ پہلے ذکر کر رہی تھی کہ جو لوگ sincere leaders ہوا کرتے ہوتے ہیں ان کی offices کے minutes ہوا کرتے ہیں کیا document آیا کیا document office سے نکلا کس نے ملاقات کی اور کس نے ملاقات نہیں کی قائد عظم محمد علی جناح کے archives میں یا جو بھی ان کی یاد داشتوں کو ایک جگہ اکٹا کرتا ہے ایک ایک second کا اور ایک ایک چیز کا اندراج تھا اس میں because he was a sincere man with the effort کہ وہ پاکستان کو independence ملے اس گود میں پروش پانے والے جناب حیدر مہدی میرے ساتھ ہیں آج جو پاکستان کی صورتحال فرائیڈے کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے گئے تھے کہ ظاہر ہے کہ چودری شجات صاحب کے لیٹر کے بعد پرویز الہی صاحب حالانکہ وہ جیت کہتے but he became the loser حمزہ شہباز کو position ملی حمزہ شہباز مریم صاحبہ نے results کو پہلے بڑے اچھے طریقے سے کھلے دل سے مانا تھا جی ہم مانتے ہیں مانتے ہیں but inside what was cooking in nobody knew outside at the end of the day جب voting کا first session ہو جاتا ہے تو لیٹر ملتا ہے اور شجات صاحب کا شجات صاحب is alzheimer patient استغفار تو استغفار اور یہ وہ patient ہوتے ہیں جب آپ signatures بھی کرتے ہیں نا تو آپ کے signature these are very many signatures دیکھے ہیں ایک دم سے صحیح signatures ہیں کیا یہ unique signatures ہیں یا ان کے بحاف پہ کسی نے signatures کی ہیں nobody knows about these facts مگر فائی فیستہ بدلتا ہے اور حمزہ شہباز بہرحال عدالت نے کہا کہ وہ in term وزیرہ وزیرہ علیہ رہیں گے مگر ابھی تو وہ کہتے ہیں جی وہ پکے پکے وزیرہ بن گئے باقی لوگوں نے بھی اپنے اٹھا لیے کیا کہتے ہیں اس کو حلف اپنے اٹھا لیے کس چیز پہ حلف اٹھا رہے ہیں قرآن is a joke for you guys آپ حلف کے لیے جس کتاب کو استعمال کر رہے ہیں کوٹ کے بیٹ میں یہ تو آپ اس کتاب کو نکال دیں مگر اس کو اتنا پامال نہ کریں کہ کسی کو اس کا خوف ہی نہ رہے anyways اس وقت کا جو سینریو ڈسکس کرنے کے لیے آئی ٹھینک جناب حیدر مہدی صاحب کہ آپ میرے ساتھ چاہمیل ہوئے سار اسلام علیکم کیسے ہاں جی والکم صاحب عارفہ کیسے ہیں خیرید سے thank you very much for allowing me to come and join you نہیں سر بہت شکریہ اور میں دیکھ رہی تھی آپ جو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے پروگرامز دیکھنے کے بعد انسان سیکھتا ہے کہ قائد عظم محمد علی جناح کی جو آفیس منٹس ہوتے تھے یعنی اینی لیٹر جو ان کے آفیس میں گیا یا نکلا مگر اب تو پورے کے پورے یہ بھی نہیں پتا کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں کون کر رہے ہیں کیا فیصلے ہو رہے ہیں کون ملتا ہے اور اگر کہیں پہ کہیں کاغذی کاروائی میں آ بھی جاتا ہے تو وہ پوری کی پوری بلڈنگ کو ہی آگ لگ جاتی ہے اللہ ما شاء اللہ تو یہ عرفہ یہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا اس پر کومنٹ کروں آہ انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے مغلوں کا دور تھا اور ستارہ سو ستاول رفلی جب بریٹیش انڈیا کمپنی میں بیٹل اپ لاسی جیتی سراج اللہ اللہ کے خلاف اس کے بعد سے ان کا زور رہا پھر اٹھارہ ستاول کا برطانیہ کے تاج کرنا اب جو ہے نا یہ ہم مغلوں کے دور کی جو ہماری لیگیسی ہے اور انگریزوں کے دور کی جو لیگیسی ہے اس کے بیچ میں ہم پھسے ہوئے ہیں انگریزوں کی دور کی لیگیسی تھی ہر چیز ڈاکیمنٹڈ ہو ٹرانسپیرٹ ہو ست پچھو مغلوں کی دور تھی شہانہ بادشاہ کا مرضی آئے جس سے ملے جس سے نہ ملے جس کو جو دے وہ دے تو کبھی ہمارے فوجی آہ جو لیڈران اور ہمارے سیاست دان اور ہماری جوڈیشری اور ہمارے پولیس اور بیروگریسی کے لو یہ کبھی مغل آہ بادشاہت کی اکاسی کرتے ہیں وڈیرہ چاہی کسی کی پوچھ کچھ نہیں میری مرضی اور کبھی کبھی یہ انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہر چیز کو کتابی رکھنا بک رکھنا تو یہ دونوں چیزوں کا یہ اولڈ مغل بریٹش اور اب وہ عمران کا جو ایک دیا ہوا بیانیاں ہے یہ تین نیرٹیوز اس وقت ملک میں چل رہے ہیں میرے خیال سے یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہے جس طرح میں نے شاید کل آپ کو بتایا کہیں اور کہاں میں نے کہا یہ میری نظر میں دوست مزاری کا ہونا بہت اچھی بات ہے یہ پاکستان کا گھٹر جو ہے وہ اگل گیا ہے سب گندگی باہر آ گئی ہے اور اب صفائی کی بات ہے سر آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت سیٹ سوئی کی تھی ایولوشن اور ایولوشن آپ نے بڑی پوزیٹیو ممیسیج دیا تھا سر آپ نے ایولوشن سر منظر میں یہاں ایک ایسی اس ب Bernie جیز سوال نہیں چاہی سر آپ نے یہاں ایک ایک ایسی ایو برکے لیدین چاہی سواری سوی جیز سوال مدخشنو اور دیولوشن پردار جیز سوال خمجز سوال ایک نیرہ نیرہ سوال مہینہ پہلے جب ہوا سی ہو سوال مگر سر میرہ پینسوس ہوں ہوتا اس کے بعد عدالت رات کو بارہ بجے کھولی تھی کتنے ارکان کا بینچ تھا اس میں پانچ ممبر تھا یہ تین کے اوپر کیا اتنا اتراز ہے کیا کوئی ان کی ویڈیو کسی کے پاس نہیں ہے یا ان کا کوئی ویک پوائنٹ ان کے پاس نہیں ہے what is the problem law is a law قرآن میں اگر ایک کتاب میں قانون دے دیا گیا ہے تو قانون is a قانون کا اس کا ایک theoretical جواب ہے اور اس کا practical جواب ہے ڈی فیکٹو اور ڈی جوریج اس کو کہتے ہیں ڈی فیکٹو یہ ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بحث ہے اور پاکستان کا یہ اس کی لاتھی اس کی بحث چل رہا ہے شلوع سے یہ کوئی law ہے کہ ایک آپ کا آرمی چیف گریٹ بائیس کا افسر اعلان ایک سیکیورٹی کانفرنس میں جس میں فارنرز بیٹھے میں دو ڈائی سو تین سو اپنے حکومت وقت وزیر آزم کے بیانیے کے خلاف علل اعلان اعلان کر دے کہ جی ہم تو روس کے خلاف ہیں یوکرین کے انویشن جو ہے وہ غلط ہے تو یہ نہیں نہیں یہ عمران خان کے جانے کے بعد انہوں نے یہ جو دیان دیا تھا نہیں 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 کہا کہا ارے ارفا چیک یور ہسٹری ایسی بات نہیں ہے اچھا یہ اس اس آن مارچ ٹویٹی سیون تھی کہا نا یہ اس سیکیورٹی ڈائی لاغ میں نے تو بلکہ اس کے اگلے دن ہی کہا تھا کہ ان کو فائر کر دینا چاہیے جنرل باجوہ کو کہ یہ تو اگر بغاور دی جی فائر کون کرے گا نہیں نہیں عمران کو کر رہا چاہیے تھا لیکن بات کچھ اور میں کر رہا چاہتا ہے بات آپ کو یہ کر رہا چاہ رہا ہوں کہ جس کی لاتھی اس کی بہت جب آہ آہ لہور ہائی پورٹ نے پچاس روے کے بانڈ پہ ایک مفرور کو اجازے دے دی جانے کے لیے تو جلا گیا کسی نے نہیں پوچھا بھائی کہاں سے جانے کیا اس کے بھائی نے کہا جی میں گارنٹی دیتا ہوں آئے گی اسمہ جانگیر جو جس کو بڑا لوگ تعریفیں کرتے ہیں جی بڑی زبردست فلانا ڈیفینڈر آف دیس دیٹ وہ پاکستان کا نامی کرامی ٹریٹر مول انڈین مول حسین اکانی کو باہر بجوا دیا اور کہا جی میں گارنٹی دیتی ہوں میں اس کی لائیر ہوں واپس آئے گا یہ سب سارے کے سارے یہ خلاصت میں لپٹے ہوئے ہیں یہ اوپر سے اپنے آپ کو بہت ایک سر اس کا میرا جو سوال اس وقت آپ کے ساتھ ہے کہ اس وقت نہ تو مولانا فضل الرحمن کی پنجاب میں کوئی پوزیشن ہے یعنی دوز ہمارے اپنے وزیر خارجہ صاحب جناب بلاول صاحب ان کی پنجاب میں کیا کیا حصہ ہے کہ یہ کڑے ہوئے جن کے پاس فیڈرل کی پوزیشنز ہیں یہ یہ اس تین جو ججیس ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا کوئی فیستہ ماننے کے لیے تیار نہیں چوہدری نصار صاحب کیا وہ نصار صاحب جو کوئی بھی ایک ہے دیکھیں عارفہ آپ نے کبھی چور سے یہ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ چوری نہ کریں پہل یہ وجہ بتائیں آپ فضل الرحمن اور بلاول اور عاصف زرداری اور نواز شریف اور شمال شریف سے کیا توقع کرتے ہیں آپ ہم ڈھوڑ رہے ہیں کہ کٹے میں سے ہم نے دودھ نکال لیں یہ تو پیدائشی آہ یہ قوم ہے بڑی ماہر یہ کٹے کو بھی دولے گی جب آس ان کے مریم نواز جو ہے what is her position مریم نواز اس کی کیا خیسیت کونس یہ پدی اور پدی کی شورنی ایک یہ نواز شریف کی بیٹی ہوتے کہ that's it she doesn't have no seat but let me let me conclude ان سے تو مجھے توقع نہیں ہے نا کسی خیر کی تو ان سے کے اوپر بات کرنا ایسے جیسے ہوا کو ضائع کرنا بات بات ہم نے کرنی ہے ججز کی یہ پانچ جج نے جب آہ ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف ججمنٹ دی انہوں نے اس کو بلایا تک نہیں اس سے پوچھا تک نہیں کہ بھائی یہ تو نے کیوں کیا اس کے جب اس نے جو رولنگ دی تھی اس کو کہا کہ جی یہ پڑھ کے ہمیں رولنگ سنائیں اور کس بیسیج پہ آپ نے کہا کہ جی یہ vote of no confidence null invoid ہے یہ جی آپ نے خط کہا ہے یہ جو سائپر ہے یہ ہمیں بھی کوپی ملی ہے پلیز ہمیں explain کریں اس کے اندر کیا شبائد ہیں جس کی وجہ کچھ نے پوچھا اس بندے کو notice تک نہیں جاری کیا پرائیم minister کو نہیں بلایا speaker کو نہیں بلایا کس کو بلایا وہ ٹٹو بلاول کو اور اس کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم آپ کی والدہ کی democracy کی sacrifices کو understand کرتے ہیں کل کا چھوڑا نہ زندگی میں دیلے کا اس بندے نے کام نہیں کیا یونیورسٹی میں بھی third division میں پاس ہوا رشوت دے کے اس کو سر وہ تو اس کے پرسنلز ہیں I don't want to discuss about his پرسنل نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے عارفہ پرسنل نہیں ہے ہم پاکستان کے اندر پاکستان کی politics میں آپ اٹھا لیں کہ کتنے بڑا جالی دگنیاں لے کے سارے چلے پھر رہے ہیں I'm so sorry to say sir یہ کہہ رہو نا یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ آپ کا پرسنل ان کا مسئلہ نہیں ہے کل کے چھوڑے آکے کھڑے ہوگے کل کی چھوڑی آکے بن گئی کیا آپ کو کیا نظر کیا آ رہا ہے what do you see in future کیونکہ رانہ رانہ سنا اللہ نے کہا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے and بڑا disgraceful ہے ان کا behavior towards the 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 courts آپ کے بلاول صاحب نے مریم نواز is crossing the line so what you see. Yeah, 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 جو کہتے رہے میری سوئی اٹھکی رہے دیکھیں ان کے پیچھے کس کی بیکنگ ہے کہ کہاں سے یہ اتنی دلیری سے بات کر سکتے مجھے یہ بتا. وہ وہ جو بلدہ جو آگے آہ دلیری سے بات کرتا اس کو پتا ہے کہ میرے پیچھے اتنی ساپیتس طاقت ہے اگر میں کروں گا یہ ساری اتنی کمال کی پاکستان کی فوج ہے اتنی محبت پاکستان کی فوج سے اس شخص نے ایک بندے نے وہ ساری زندگی کی چیزیں برباد کیوں کرنے جا رہا ہے کیوں وہ آگ لگا رہا ہے فوج کو آپ جنرل باجوا سے مکس نہ کریں فوج کے سپا سلار کے پاس بہت زبردست پاورز ہوتی ہیں اگر وہ اس کو میس یوز اور ابیوز کرے گا تو بہت برے پاکستان کے اندر حالات مگر آج تک کون سے جنرل نے جہاں میس یوز کیا کوئی ایک جنرل بتائیے کہ فوج نے اپنے انہیں جتنے چار جنرلوں نے مارشلوں لگایا انہوں نے اس پاور کو میس یوز کیا اور ابیوز کیا تو میں اب بات کر رہا ہوں نا آپ نہیں آپ سوال آپ بات کچھ اور کئی ہیں اور کسا اور لے جاتی ہے بات کو پہلے ختم مجھے کر لے دیں بعد یہ آہ آہ عارفہ کہ ان کے پیچھے ہیں جنرل باجوا کی ہی پہنچ ہے ہسٹری کے آپ کو میں انشاءاللہ اکلے کسی آہ سیشن میں پورا آپ کو میں درست دوں گا ابھی ہم بات جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باجوا ان کے پیچھے ہے اور ان کو پتا ہے کہ باجوا ہمیں کر لے دے گا یہ اوپن ان شٹ کیس سا سپریم کورٹ کا یہ تو پہلے دن فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں ہے یا آج فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا میں پیچھلے بائی دوئے ایک گھنٹے سے باہر ہوں مجھے نہیں پتا کہ سپریم کو اس جج انہوں نے اس کو اگلے دن کل کے لیے چھوٹ دیا ایک دن آگے کرتی ہے جی سر اب وہ کس کس لیے آگے کیا ساری چیز ان کے سامنے ہے تو میں تو ان اداروں کو بلیم کرتا ہوں میں یہ نواز شریف شباز شریف شرانہ سلام اور ساد رفیق تو گالیاں دے رہا ہے جنرل کو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا گیا ہے ساد رفیق کو پاکستان پی ٹی آئی میں آیا جوائن کرنا چاہتا تھا دوہزار پندرہ میں عوضہ مانگ رہا تھا سینئر وائز شیئرمنٹ کا ریفیوز ہو گیا تو واپس چلا گیا یہ تو اتنی مار کے کھیل کے مار ہیں یہ ارواہ ان کی بات نہ کریں ان کی تو بات کرنے سے پروگرام کا what عمران خان says in this scenario میں عمران خان کیا کہہ رہے عمران خان وہی کہہ رہا ہے جو کہ ایک بہت پر وطن اور ایک بہت ہی اچھی سوچ رکھنے والا سٹیٹسمنٹ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے i will never cross the line میں کوئی line cross نہیں کروں گا جس سے کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی چیز ہوئی اگر line cross کی تو یہ لوگ کریں گے میں قانون کے سارے دروازے کھٹ کٹاؤں گا آئین کے سارے دروازے کھٹ کٹاؤں گا ہر to the last moment میں کروں گا اس کے بعد اگر حالات آہ آہ قابو محنا رہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں this is عمران's position and i think that's a very good position بہت شکریہ اور یہ لوگ جو فیستہ دینے ان میں سے کسی ایک کا کوئی حصہ پنجاب میں نہیں ہے مگر پنجاب کی تقدیر کا میں آپ کو بتا دوں جس دن سپریم کورٹ کا جج جیل میں جائے یا پندے پہ لٹکے جس دن فوجی جنرائر پندے پہ لٹکے گا جس دن کرپ پولٹیشن پندے میں لٹکے گا آپ دیکھیں گے پاکستان ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ آہ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی نجی مصروفیت کے پر وجود ہمیں ٹائم دیا آہ آہ سر always a pleasure thank you very much چار بجے ہمائی ملاقات ہے